السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین آیت نمبر 110 سورہ البکرہ تک ہم کر چکے آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مسلمانوں سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی سے اس طرح سوال کرو جس طرح کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے بے وجہ اور بے تکے سوال کرتے اور ان کو بار بار تنگ کرتے اور پھر کہا گیا کہ یہ اہلی کتاب چاہتے ہیں کہ مومنوں کو ان کے اپنے دین سے ہٹا دیں بہلا دیں پسلا دیں اور یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نفسوں میں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف حسد ہے بارحال مسلمانوں کو ان کے ساتھ درگزر اور افعہ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں سے کہا کہ جب وہ تمہیں دین کے معاملے میں تنگ کریں تو نماز کو کام کرو زکاة ادا کرو اور ہر بلائی جو بھی تم آگے پاؤگے اللہ کے ہاں اس کا بہتری نجر تمہیں مل جائے گا آیت نمبر 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں ید خلال جنتہ داخل ہوگا جنت میں اللہ مگر من وہ جو کانا ہوگا یہودن یہودی او نصارہ عیسائی یعنی جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے یعنی تم اور یہ باتیں کیوں کرتے مسلمانوں سے کہ تم مسلمان نہ بنو بلکہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو دین اللہ اور رسول کی بات سکھاتا ہے بزرگوں کی بات نہیں سکھاتا یا اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے ویسے بھی علم کو دو بنیادوں پر لیا جا سکتا ہے ایک تو عقیدت ہو سکتی ہے کہ کسی سے عقیدت ہے اس لیے پڑھے ہیں اور پھر جو بھی علم پڑھیں اسی کے حوالے سے پڑھیں اور دوسرا علم کی بنیاد پر اسلام ہمیں عقیدت نہیں سکھاتا بلکہ دلیل سے بات کرنا سکھاتا ہے اور ویسے بھی یہ سارے ہتکنڈے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے تھے وجہ یہی تھی کہ ہمارے مفادات پر زدنا پڑے دین ان کے لیے دنیا کمانے کا بہت بڑا ذریعہ تھا اس لیے وہ کہتے تھے کہ خالص اور مسلمان بننے کے وجہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاں تو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل یعنی کوئی واضح حجت لے کے آؤ دلیل لے کے آؤ این کن تم اگر ہو تم صادقین سچے یعنی بلائنڈ فالوئنگ نہ کرو علم کی بنیاد پر دین کو لو جبکہ ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر دین کو لیتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی واضح دلیل اس بات کی لے کے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے بلا بلکہ کیوں نہیں من جس نے اسلمہ سپرد کر دیا وجہو اپنا چہرہ لیلہی اللہ کے لیے وہ ہوا اور وہ موسنن موسن ہو موسن کون ہوتا ہے کسی کام کو خوبصورتی سے کرنے والا جس کا نیت اور اخلاص اللہ کے لیے ہو اور جس کا طریقہ سنت کے مطابق ہو تو ایسے عبادت کرنا حدیث سے پتا چلتا ہے کہ موسن وہ ہوتا ہے یا احسان کیا ہوتا ہے کہ ایسے عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہ سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے تو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپرد کر دے اور وہ موسن ہو اس کا ہر کام خوبصورتی والا ہو چاہے لوگوں کے ساتھ معاملاتیں چاہے اللہ کے آگے عبادت ہے فلا ہو تو اس کے لیے اجر ہو اجر ہے اس کا اندہ ربیہم اس کے رب کے پاس فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ولا اور نہ ہم وہ یحضنون غمگین ہوں گے تو نیت اللہ کے لیے خالص کر کے دین سیکھیں گے تب ہی ہمیں کچھ حاصل ہو سکے گا تو ان آیات میں اہل کتاب کے خود فریبی اور ان کے جہلانہ قومی اور دینی تفاخر کا ذکر کیا گیا ہے ان کا زوم باطل تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے گا کیسے فریب نفس کا شکار تھے یہ لوگ دراصل ایمان والوں کو اسلام سے پھیرنے اور اپنے مذہب کی طرف راقب کرنے کے لیے وہ یہ پر فریب انداز اختیار کرتے اور ان کو پٹی پڑھاتے کہ تم نے اپنا آبائی دین تو چھوڑ دیا ہے تو اب یہودی یا نصرانی بن جاؤ ورنہ جنت میں نہ جا سکو گے اس سے قبل بھی ان کے ایسے ہی دعووں کی تردید کی جات چکی ہے سورہ البکرہ آیت نمبر نائنٹی فور سے ایٹی تک میں تو تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہا جا رہے نہیں محض خوش فہمی اور جھوٹی آرزوں کا شکار ہو کان کھول کر سنو اللہ کے یہاں تو ایمان اور اخلاص اور تسلیم اور رضا کے ساتھ حسن عمل متعوب ہے جو یہ تقاضے پورے کرے اس کو اس کے رب کے پاس بھرپور عجر ملے گا اور ایسے لوگوں کے لیے نہ عذاب کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم آج یہ آیات اس کلمہ کو امت کے لیے بھی سامان عبرت ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ بھی یہی کہتی ہے کہ جو ہمارے فرقے میں آ جائے گا وہی اصل مسلمان ہے باقی سارے ناؤزباللہ کافر ہیں یعنی ہر فرقہ ہر فرقہ اور ہر مسلک اپنی طرف بلاتا اور صرف اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے جبکہ دین ہمیں کسی فرقے کو جوائن کرنے کو نہیں کہتا بلکہ دین ہمیں خالص مومن اور مسلمان بن کر زندہ رہنے کو کہتا ہے آگے انہی آیات کو کانٹنیو کیا گیا ہے وقالت اور کہا یہود یہود نے لئیسہ تن نسارہ نسارہ کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے وقالت نسارہ اور اسی طرح نسارہ یعنی سائیوں نے کہا لئیسہ تن یہود یعنی یہود کسی چیز پر پاس کسی قسم کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں وہم حالانکہ وہ یتلون الکتاب یعنی وہ دونوں یہود و نسارہ کتاب پڑھتے ہیں ان کے پاس تورات ہے قدالی کا اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے لا یالمون جو نہیں علم رکھتے مثلہ قوریم ان کی بات جیسے تو اسی طرح ان جیسی بات بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا یعنی مشرقین مکہ فرلاہو اور اللہ تعالی یحکمو جانتا ہے یا فیصلہ کرے گا بینام ان کے درمیان یوم القیامت ہی قیامت کے دن فی ماں اس بارے میں جو قانو ہیں وہ فی ہی یختلفون اختلاف کرتے تو اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ بھی کرتے ہیں اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا تو پچھلی آیت میں یہود کے اس دعوے کو بیان کیا گیا کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے بظاہر ان کا یہ انداز دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے تھا جیسا کہ ایک اور جگہ بھی سورہ البکرہ آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر ثابت کرتا ہے اور دوسرے کو باطل پر ثابت کرتا ہے حالانکہ وہ اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اور ایک کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے یعنی ایک کتاب دوسری کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے اقامات سچے ہیں یہ تو ان عالموں کا حال ہے تو دوسری طرف بے علم یعنی مشرقین عرب کا بھی یہی رویہ تھا وہ انپڑ اور مشرق ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی گروہ کو حق پر سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ماننے والوں کو صحابی یعنی بے دین کہتے تھے اس طرح ہر فرقہ اور ہر گروہ مسئلہ کی تاثب اور احساس برطری کا شکار تھا دراصل زوال پذیر قوم کتاب اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر فرقوں میں بڑھ جاتی ہیں اور صحیح دینی تعلیم اور تحقیق کے فقدان کے سبب بڑے لوگوں کے جو ہیں ان سے متاثر رہتی ہیں اور انہی کی پوجہ میں لگی رہتی ہیں اور اس مسئلہ کی تاثب اور تفاخر کے مرض میں مبتلاہ ہو کر رہ جاتی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے باقی کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا اور جسے وفد نجران کہا جاتا ہے اور وہ یہود کے علماء بھی وہاں آگئے اس طرح یہود و نصارہ کے علماء ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے مشکین کہتے ہم کعبہ کے متعلی ہیں ہم سب سے بڑے ہیں ان سب کا میار بزرگوں سے وابست کی تھا اور شخصیات کے ساتھ وابست کی تھا تو یہاں پر ہمیں ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ سب ان کے موہوں کی باتیں ہیں حقیقت میں تو اللہ کے قریب وہ ہے جو سچے دل سے اخلاص سے موسن ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے گا اور لوگوں کے ساتھ وابستگی نہیں بلکہ سچی وابستگی اللہ کے ساتھ قائم کرے گا وہی حق پر ہے وہی دین پر ہے اور اسی کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا فرقہ وارگیت یا اپنی ہدایت کا خود ساختہ میار بنا کر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھنا یہ اصل میں ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ ہمارے دین کی تعلیمات سچے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو مسلمان ہو کر رہنے میں اور اسی کی تعلیم ہمیں نبی نے دی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے رحمت اللہ و برکاتہ